کیسے لگا سلمان خان پر دو ہزار کروڑ کا داؤ ہیلو دوستو میرا نام ہے انکیت اور آپ سبھی کا سواگت ہے بولی گریڈ سٹوڈیوز کے نئے ویڈیو میں دوستو آپ کے من میں اگر فلم سے ریلیٹیڈ کوئی بھی سوال ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں یہاں تک کہ آپ ہمیں ویڈیو بھی سیجیسٹ کر سکتے کہ ہمیں کس ٹاپک پر ویڈیو بنانی چاہیے اپنے کمنٹ باکس میں تو بات کرنے والے ہیں سلمان خان اور دو ہزار کروڑ کی بات سلمان خان آج کے سمیے میں سب سے بیزی ایکٹر ہے جن کے پاس فلموں کی کوئی کمی نہیں ہے اور ایسے میں انہیں قدم بھی بہت سوچ سمجھ کے اٹھانا ہے ریس تھری کی طرح نہیں دیکھا جائے تو سلمان خان سال دو ہزار انیس سے لے کے سال دو ہزار بیس کے اند تک چار بڑی بڑی فلمیں لے کر آ رہے ہیں جو کی باکس آفیس پہ دھونہ دار کمائی کرنے والی ہے اور اس بات کو خود سلمان خان بھی مانتے ہیں کہ ان کی آنے والی فلمیں نہ صرف انڈیا بلکہ باہر کے دیش ویدیشوں میں بھی بہت کمائی کریں گی اور اگزامپل کے طور پر بجرنگی بھائی جان کا نام لیا ہے سبھی جانتے ہیں کہ اس فلم نے ساڑھی نو سو کروڑ سے بھی اوپر کا کلیکشن کیا تھا ساڑھی نو سو کروڑ کا ایک بہت بڑی رقم ہے تو دو ہزار انیس میں جو پہلی فلم آ رہی ہے بھارت جو کی اید کے موقع پر ریلیز ہوگی علی آباز اور سلمان اس فلم سے پھر سے ایک بار سب کو انٹرٹین کرنے آ رہے ہیں اور دونوں جب ساتھ ہوتے ہیں تو کیا ریزلٹ سامنے آتا ہے ہم سبھی جانتے ہیں بات کریں سلطان اور ٹائگر زندہ کی تو وہ دیکھی چکے ہیں کہ وہ کتنی بڑی بلوک بسٹر تھی خبروں کی معنی تو یہ فلم سوپر ہٹ مانی جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ انڈین باکس آفیس پہ لگ بھگ چار سے پاؤنسو کوروڑ کا کلیکشن کر سکتی ہے دبنگ 3 سبھی جانتے ہیں تیسری اسٹرولمنٹ ہے دبنگ کی شوٹنگ اپریل سے شروع ہونے جا رہی ہے وہ بھی ٹرمز ان کنڈیشن پہ اس فلم کے بیچ کوئی ارچن نہیں لگیں گے ارباز خان تب ہی فلم کی شوٹنگ ہوگی ڈیریکٹ کر رہے ہیں پربودیوہ فلم میں ویلن کے طور پر جڑے ہیں سودیپ کچھا یہ دونوں بہت اچھے دوست ہیں دونوں کو ساتھ میں دیکھنا ایک ہی سکرین پہ وہ بھی لڑتے بھیڑتے مطلب کی بھینکر ہونے والا ہے کچھ کہا جا رہے کہ یہ فلم دسمبر میں ریلیز کی جائے گی سلمان کھام کی اگلی فلم کی بات کرے تو بھنسال کی انٹائٹل پروڈجیکٹ جس میں سلمان کھام کرنے جا رہے ہیں دھمال یہ دونوں آخری بار ہم دل دے چکے سنم میں نظر آئے تھے جو کی بہت بڑے بجٹ کی فلم تھی اور فلم نے بہت اچھا کلیکشن بھی کیا تھا کہا جا رہے کہ یہ فلم بھی انٹائٹل پروڈجیکٹ بہت بڑے بجٹ کی فلم ہوگی اور لگ بھگ پان سے سات ہزار سکرین پر صرف انڈیا میں ریلیز کی جائے گی مطلب کی تباہی تو پکھی ہے یہ فلم دو ہزار بیس کے شروعاتی دنوں میں ریلیز کی جائے گی اور اگلی فلم ہے ویٹرن جس میں سلمان خان ایک رو کی بھومی کا میں نظر آئیں گے یہ ایک ایک ایکشن کومیڈی فلم ہے جس کا بجٹ دو سو کروڑ بتایا جا رہا ہے اس فلم کو کوریا سہید بڑے بڑے ویدیشوں میں ریلیز کرنے کی سوچ رہے ہیں اتول اگنی ہوتری جنہوں نے اس فلم کے رائٹس بھی خرید لیے ہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دو ہزار کروڑ یا پھر اس سے اوپر کمنٹ کر کے بتائیں اور ویڈیو بھی سجیسٹ کریں دیکھتے رہیں بالکڑی سٹوڈیوز تھانک یو